بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو آئی یوٹیوب چینل سیداز کچن امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بچوں کی فیبریٹ ڈیش بچوں اور بڑوں دونوں کو پسند ہوتی ہے میکرونی کی ریسپی لے کے آئی ہوں چلنے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں میکرونی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے کڑاہی میں پانی بوائل کر لیا ہے پانی جیسے ہی بوائل ہو گیا اس میں میکرونی شامل کیا ہے میکرونی کو اچھی طریقے سے شامل کر کے اس میں حضب زرورت نمک شامل کیا میں نے 2 ٹیبل سپون وائل شامل کیا شامل کر کے اس کو ہلکی آج پہ بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میکرونی جو ہے وہ اچھی طریقے سے بوائل ہو گئی ہے اب چولا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں میکرونی کو چھنی میں چھان لیتے ہیں اس کے بعد اوپر سے تھوڑا سا تھڑا پانی بھی ڈال دیتے ہیں میکرونی کو چھنی میں نکال کے الگ سے پانس سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تب تک ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیں گے اب آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں میکرونی جو ہے اس کو میں نے تھنڈے پانی میں تھوڑی ڈال کے چھوڑ دیا ہے اب میں نے ایک کڑاہی لے لیا ہے کڑاہی کے اندر ٹو ٹیبل سپون تیل شامل کیا دو چمچ لسن ادرک کا پیش شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے بھن لیا شملہ میرچ اور بنگو بھی میں نے کٹ کٹ کے رکھی ہے وہ تھوڑی تھوڑی شامل کی اس کے اندر میں نے اس کو بھی اچھی طریقے سے بھن لیا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شملہ میرچ اور بنگو بھی شامل کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر کچھ مسالے شامل کیے ایک چمچ میرچی ایک چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ کٹی میرچ حضب ضرورت نمک شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے بھن لیا اب اس کے اندر شملہ میرچ اور بنگو بھی جیسے ہی تھوڑی سی نرم ہو جائے گی پھر اس کے اندر میں نے ایک چمچ بھر کے چگلی سو سو عمل کیا سویا سو شامل کیا سرکہ شامل کیا اچھی طریقے سے بھن لیا بولنے چکن کٹ کے میں نے ایک پلیٹ میں رکھا ہوا تھا اس کو بھی اسی کے ساتھ شامل کر کے اچھی طریقے سے پانس سے دس منٹ اور پکا لیا جس میں کہ چکن بھی اچھی طریقے سے گل جائے اور شملہ میرچ اور بنگو بھی اچھی طریقے سے گل جائے زیادہ نہیں گل آئیں گے اچھی لگتی ہے اگر وہ موں میں آئے میکرونی کے ساتھ تو آپ کو ٹیسٹ الگ ملتے ہیں زیادہ گل جاتی ہے تو مزہ نہیں آ پاتا ہے چکن بھی شامل کر دیا ہے اب اس کے اندر میں نے اب اس کو پانس سے دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے موسیقی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن اور شملہ میرچ اور بنگو بھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے گل گئی ہے جو میکرونی میں نے تھنڈے پانی میں ڈال کے رکھی تھی اب اس کو چھنی میں چھان لیتے ہیں چھنی میں چھان کے میکرونی کو اچھی طریقے سے اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب شامل کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میکرونی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے پانس سے دس منٹ کے لئے میں نے ہلکیاں آج میں بھی اس کو پکا لیا تھا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی طریقے سے ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور اپنے بچوں کو لنچ میں آپ دے سکتے ہیں سکول لے جانے کے لئے بھی دے سکتے ہیں بچے سکول لے جا کے بھی کھا سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں جل سے جل سسکرائب کریں ون کے کرانے ہیں جل سے جل سسکرائب کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں اور آپ کمیٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں نئی ریسپی کون سی بنائی جائے کس چیز کی لائی جائے تب تک کے لئے مجھے آپ اجازت دیں ملتی ہوں نیکس ریسپی لے کے خدا حافظ باستہی%. حافظ موسیقی